بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم آپ سب ٹھیک ہوں گے میرا نام سلمان رومان ہے اور میں بائیو کی لیکسٹر ہوں ٹاپک آج میں نے چوز کی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ہیلتھ بینیفٹس آف پوم گرینٹ ہم لوگ انار کے بینیفٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے انار کی ہیلنگ پاورز کے بارے میں ڈسکس کریں گے انار کا جوس اگر آپ لوگ پیتے ہیں تو اس کے کیا بینیفٹس ہوں گے اگر آپ کے باڈی کے اندر ڈیفیشنسز ہیں تو اس کو انار کیسے اور کم کر سکتے ہیں انٹی آکسیڈیٹیو انٹی انفلمیٹری پروپرٹیز انار کے ڈیفرنٹ کیمیکلز کی ہم لوگ وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے انار کا سائنٹفک نیم پنی کا گرینیٹم ہے یہ سائنٹفک یا بائیلوجیکل نیم ورلڈ وائلڈ ایکسپٹیبل ہے پوم گرینیٹ جو پلانٹ ہے وہ شرب ہوتی ہے ریڈ فروٹ پروڈیوز کرتا ہے اس کے فروٹ کا سائز 5 to 15 سینٹی میٹر ہوتا ہے ریڈ تو اورنڈ شیٹ کا فلور پروڈیوز کرتا ہے یہ اور اس کے سیٹس جو ہوتے ہیں وہ سویٹ جوسی ہوتے ہیں اور ہر ایک سیٹس کو ہم ایریل کا نام بیتے ہیں پوم گرینیٹ کی نیوٹریشنل پروفائل اگر دیکھتے ہیں تو ایک پوم گرینیٹ سیٹ کپ کے اندر فائبر 7 گرم ہوتے ہیں پروٹین 3 گرم ہوتے ہیں وائٹمان سی اور وائٹمان کی کی ابنڈنسی ہے 30-30% اور 36% ہوں گا فولیٹ 16% اس کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک سپیسیفک پروٹین پریزنٹ ہوتی ہے بائیو اجسٹیبل بائیو دیکریٹیبل پروٹین 12% اس کے علاوہ تمام امپورٹنٹ مینرلز بھی اس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں پوم گرینیٹ اس کے سیٹس کی یا اس کے جوز کی انڈلیس میڈیسنل پروپرٹیز ہیں لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ دو یونیک سبسٹانسز جو پوم گرینیٹ کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں وہ پیونک ایلیجنز ہیں اور پینایسک ایسید ہیں پیونک ایلیجنز کیا ہے یہ امپورٹنٹ انٹی آکسیڈنٹس ہیں یہ انٹی آکسیڈنٹس ان فری ریڈیکلز کو باڈی میں نیگیٹیب ایمپیکٹ شونی کرنے دیتے ہیں جو ڈائجیسٹی پروسس کے بعد پروڈیوز ہوئے ہوتے ہیں نارمل سیلز کے فنکشنز کے لیے انٹی آکسیڈنٹس اور فری ریڈیکلز جو کہ کسی بھی سل کو ڈیگریٹ کر سکتے ہیں اس کی ایکٹیویٹی کو سپریس کر سکتے ہیں یہ ان سے ہماری باڈی کو بچاتے ہیں لیکن ایمپورٹنٹ کیمیکل ہے پینایسک ایسیڈ فیٹی ایسیڈ کی ایک ٹائپ ہے جو کہ ہماری بلڈ بیسلز کے اندر ایسیلی فلو ہوتا ہے اور یہ بیٹ کولیسٹرول کو یا بیٹ فیٹ کو ڈیپوزٹ نہیں ہونے دیتا پوم گرنٹ کے جیوس میں اور اس کے سیڈز میں انٹی انفلمیٹری کیمیکلز ہوتے ہیں اب انفلمیشن ہوتی کیا ہے انفلمیشن ہماری باڈی کے کسی بھی پارٹ کی ریڈنس ہوتی ہے سویلنگ ہو جاتی ہے باڈی پین ہوتی ہے اور یہ ایک نارمل ایمیون سسٹم کا پروسس ہے لیکن اگر یہ انفلمیٹری پروسس ایک سپیسیفک لیول سے زیادہ ہو جائے جو کہ ڈیفرنٹ کیمیکلز سپیسیفک لے پروسٹا گلینڈنز کی وجہ سے ہوتے ہیں تب ہماری باڈی سویر پین فیل کرتی ہے اس پین کو ریڈیوز کرنے کی لیے انٹی انفلمیٹری تیبلٹس یا میڈیسنز بھی لی جاتے ہیں جو کہ سنتھائٹک ان نیچر ہوتی ہیں وہ باڈی کے لیے حامفل ایمپیکٹ شو کر سکتی ہیں تو اگر ہم نیچرل فارم میں انٹی انفلمیٹری کیمیکلز لیتے ہیں جو کہ فروٹس میں اور ویجیٹیبلز میں پریزنٹ ہیں تو نیگیٹیو ایمپیکٹ نہیں ہوگا باڈی کے اندر ہیومنز ڈاجیسٹیف ٹریک میں اگر انفلمیشن ہوئی بھی ہے اگر کولون ریجن کے اندر انفلمیشن ہوئی بھی ہے ایون جو کچھ کینسر سیلز کی پریزنس کی وجہ سے انفلمیشن ہو جاتی ہے تو اگر ہم انٹی انفلمیٹری کیمیکلز جو کہ نیچرل فارم میں اس فروٹ کے اندر پریزنٹ اگر وہ ہم کنسیوم کرتے ہیں تو ہماری باڈی کے اندر نیگیٹیو ایفیکٹس نہیں ہوں گے پوم گرانیٹ سیرز اور پوم گرانیٹ فروٹ دونوں میل اور فیمیل کے لیے امپورٹنٹ ہیں میلز میں پرو سٹیٹ کینسر اور فیمیلز میں بریسٹ کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے ریکوبری کے لیے امپورٹنٹ ہے پوم گرانیٹ کی اندر ایسے کیمیکلز ہیں جو ہمینز کی باڈی کے اندر سپیسیفکلی میل اور فیمیل کینسر پیشنٹ کے اندر اپپٹوسیس کے پروسس کو سٹارٹ کرواتا ہے اپپٹوسیس پروگرامڈ سیل ڈیتھ پروسس ہوتا ہے اور یہ کیمیکلز اس سل کے جنیٹک مٹیریل کی فرگمنٹیشن کاؤس کرتی ہے اگر سل کا نیوکلیس ہی نہیں ہوگا اگر وہ فنکشنل ہی نہیں ہوگا تو اس کی انکنٹرول ڈیویشن نہیں ہوگی اور اگر انکنٹرول ڈیویشن نہیں ہوگی تو ٹیومر سلز پروڈیوس نہیں ہوں گے اور اگر ٹیومر نہیں ہوگا تو کینسر کی پریولینس کو کنٹرول کیا جا سکتے ہیں پروسٹیٹ گلینٹ میلز میں سیکنڈ موسٹ ایمپورٹنٹ کینسر کی ٹائپ ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ ٹیتھ ہوتی ہے اور بریسٹ کینسر فیمیلز میں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ کینسر کی ٹائپ ہے جو کہ فیمیلز کی لیکاوس کر رہا ہے اور پومکرینیٹ کے اندر ایسی پاپرٹیز ہیں جو کہ اس کو کم کر سکتا ہے پومکرینیٹ کے اندر ایسی کیمیکلز ہیں جو کہ انجیو ٹینسین کنورٹنگ انزائم انہیبیٹر کے طور پر ایکٹ کرتی ہیں ایس انزائم ایٹرینل کلینٹ پرویوس کرتا ہے جو کہ کٹنی کے ٹاپ ریجن پر پریزنٹ ہوتا ہے اور اس انزائم کا یہ فنکشن ہوتا ہے کہ وہ بلڈ ویسلز کی ڈائیلیشن روکتا ہے بلڈ فلو کو کم کرتا ہے بلڈ کی سپیٹ کو کم کرتا ہے لیکن اگر ہم یہ جوس کنزیوم کرتے ہیں تو ہماری بلڈ ویسلز کی ڈائیلیشن ہوگی بلڈ ویسلز کی ڈائیلیشن ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے جو کارڈک آوٹپوٹ ریٹ ہے وہ میکسیمم ہوگا زیادہ سے زیادہ بلڈ سپیٹ کے ساتھ ہماری بلڈ ویسلز میں فلو کرے گا اور ایلٹی میٹلی زیادہ اماؤنٹ میں آکسیجن ہمارے سیلز تک پہنچے گی جو کہ سیلولر ایکٹیوٹیز کے لیے ہر ایک سل کی ریکپوارمنٹ ہے اس کے علاوہ بلڈ پریشر کو منٹین رکھتا ہے کیونکہ یہ کولیسٹرول کو سٹور نہیں ہونے دیتا ڈیپوزٹ نہیں ہونے دیتا بلڈ ویسلز میں پلیکس فارمیشن سے بچاتا ہے کوئی بھی ایسی بلوکٹ نہیں بننے دیتا بلڈ ویسل کے اندر جو کہ پریشر کو انکریز کرے یا یہ ریزسٹنس پروائیڈ کر سکے پومکرانیٹ سیڈز پومکرانیٹ کا جوس اس کی سکن اگر ہم اس کو یوز کریں تو یہ ہمارے تیت کی اور سکن پرابلمز کو اوورکم کر سکتے ہیں پومکرانیٹ کے اندر یہ پروپرٹیز ہیں کہ وہ ڈینٹل پلیک مایکرو آرگینیزم کی گروت کو کم سے کم کرتے ہیں اور اگر ہم اس کا پیسٹ بناتے ہیں بیکنگ سوڈا کے ساتھ تو وہ ٹیتھ ٹاننگ یا اس کے پر جو داغ یا جو سٹینز ہوں گے ان سب کو ریموو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سکن کے لیے پومکرانیٹ کے اندر جو کیمیکلز ہیں وہ انٹی انفلمیٹری پروپرٹیز رکھتے ہیں ویٹمین سی پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر ایمپورٹنٹ مینیٹلز پریزنٹ ہوتے ہیں جو ایکنی کو کم کرتے ہیں ایجنگ کو کم کرتے ہیں رنکل لائنز کو نہیں بننے دیتا بلیمیشز کو سکن پر نہیں بننے دے گا اور بریک آؤٹس نہیں ہونے دیں گا سکن کے پومکرانیٹ جوز کے اندر انٹی انفلمیٹری کیمیکلز ہیں جو کہ جوائنٹ پین کو جوائنٹ ٹینڈرنس کو ریڈیوز کرتے ہیں سویلنگ نہیں ہونے دیتا اگر پین ہوگی جوائنٹس کی دیورنگ مومنٹ تو یہ کیمیکلز اس کو اوبرکم کر سکتے ہیں ایک ایسی پروٹین بنانے سے رکھ جو کہ کولیجن فائیبرز کی ڈیگریڈیشن میں ایڈوال ہوتی ہے اور اگر یہ پروٹین یا یہ انزائم فنکشنل نہیں ہوگا تو کولیجن فائیبرز کی ڈیگریڈیشن نہیں ہوگی پومکرانیٹ سیڈز اس کا جوز اس کی اپرو موسٹ سکین ایکسیلنٹ ایڈیشن آپ کی ڈائیٹ میں اور اگر آپ اس جوز کو لیتے ہیں ڈیلی بیسس پہ یا اگر آپ اس کے رو سیڈز کو کنزیوم کرتے ہیں تو آپ ویٹ ریڈیوز کر سکتے ہیں ڈیابیٹک پیشنٹس اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں انٹی آکسیڈن پروپرٹیز ہیں اس کی انٹی انفلمیٹری پروپرٹیز ہیں تو یہ ساری کے ساری پروپرٹیز پونگ木ینر کی جوز کو بہت سے ایڈا چیل راں پروپرٹیز ہیں سو کپ ایٹن پونگر ڈیوز تیرین پونگگنریți ایڈیوز ایڈا